نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ استعاق احمد اور آپ دیکھ رہے آرے نیوز رکھ کریں گے مدے پردے سو چھتریزگڑ کی تمام خبروں کی طرف آج ویڈیو کونفرنسنگ کے ذریعے سی ایم سیورا سنگھ چوہان نے گوالیر کے سنیوک راجس بھون ویر ساور کر ادھیان اور جلہ پنچات بھون کا لوکارپن کیا اور اس دوران سی ایم سیورا نے ٹویٹ کا لکھا کہ گوالیر واسیو ہم سب مل کا سال میں ایک دن گوالیر گورف دیوس منائیں اور وکاس کو نئی گھتی دیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتر شیورا سنگھ چوہان نے آج منگلوار کو گوالیر کو 74 کروڑ 95 لاکھ کے وکاس کاریوں کی سوگات بھی دیا اور مکہ منترین نے نوین جلہ پنچات کے نوین بھون نوین راجس بھون اور ویر ساور کر سروور جرنودھار اور میزیکل فاؤنٹین کا بھوپال سے ورچو لوکارپن کیا اور اس دوران کینڈرے کرشی منتری نرین سنگھ تومن نے دلی سے ورچوال روپ سے لوکارپن سماروں کی ادھیکشتہ کی اور وہیں کینڈرے ناغریک ادھیان منتری جوتی ریدیتی سندیا گوالیر کلیکٹر ایٹ سی رول مارک پر بنے نوین جلہ پنچات بھون پریسر میں آجیت لوکارپن سماروں میں بطور وشیسٹ اتھیتی موجود ہیں اور مکہ منتری نے اپنے سمبودن میں کہا کہ بھارت کے اجادی کا امرت کال چل رہا ہے اور پی ایم نرین موڈی کے نیٹویت میں ویب افشالی کور افشالی سمریدی اور شکتی شالی بھارت کا نرمان ہو رہا ہے اور یہ دیش ہی نہیں گوالیر کا بھی سورنیم کال ہے اور کینڈرے منتری نرین سنگھ تومن جوتی ریدیتی سندیا سہیت ہم سبھی گوالیر کے وکاس کے لیے ستت پریٹن شیل ہے اور ہم سنکلویت ہے کہ وکاس کی دوڑ میں گوالیر کبھی پیچھے نہ رہا جائے اور ہمیشہ نمبر ون بنا رہا ہے اور گوالیر کی اپنی سنسکریتی اور پرمپرا ہے اور وہیں روش یوکرین کی بیچ جاری تناف کے بیچ اب امریکہ اور روش کے راشپتی کے بیچ ایک پیٹھک ہونے کی خبر چلے اور وہیں دوشری اور ایشیا کے بزاروں میں اوچے داموں پر سونے میں خریدی اٹھ کرنے لگی ہیں اور ایشیا کے بولین کاروباری تھوک میں سے شودوں میں دسکاؤنٹ آفر کرنے لگے ہیں اور دوبائی اور بھارت کی بیچ ہوئے مکس ویپا سمجھوتے کا لاب آنے والے دنوں میں بھارت کے جویلرز کو بھی ملنے کی امید ہے اور دوبائی میں نرمیت جویلری کا نریات بڑے گا جبکہ سونے کے آیت کی دوٹی میں بھی کچھ چھوڑ کی امید بندی گئی ہے اور ادھر اس تھانے بجار میں سونے اور چاندی کے گھینوں میں لگن سراف والوں کی گھرہ کی پچھلے کچھ دنوں سے کم دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہیں سوموار کو بھی کام کاز کم جور رہنے سے سونے اور چاندی کی قیمتوں میں گرہ بٹ رہی ہے اور وہیں اندور میں سونہ آنشک ٹوٹ کر پچاس ہزار آٹھ سو پچاس روپے پرتی دس گرام اور چاندی تین سو پچیس روپے گھڑ کر چوہتر ہزار پانچ سو پچھتر روپے پرتی کلو رہی اور وہیں کامیکس پر سونہ آٹھ ڈولر اچھل کر گرہ اور پھر انیس سو ڈولر کے پار انیس سو چار ڈولر پر پہنچ گیا اور وہیں چاندی بھی پندرہ سینٹ بڑھ کر چوبیس دسلوں شونے چار ڈولر پرتی اوش پر پہنچ گئے اور یہ سہی دھیان میں رکھتے ہوئے بھارتے بازار میں بھی سونے اور چاندی میں لمبی مندی نظر آ رہی ہے اور وہیں شریعت اسلامی کوڑ دوارہ دیئے گا تین طلاق کے فیصلے کو ایک مسلم محلہ نے یاچکہ دائر کر چنوٹی دیا اور محلہ نے کہا کہ میں ہندوستان ہوں مسلم ویومن پروٹیکشن ایک دو جار انیس میں تین طلاق دینا ایک اپراد ہے اور میں بھارت دیش کے سمویدھان کو مانتی ہوں اور ہائی کورٹ نے پیڑیت محلہ کی یاچکہ کو سوئکار کرتے ہوئے رائپوری ستھت ادارہ شریعہ کے تین طلاق کے فیصلے اور شریعت کوڑ کی پوری پرکریہ پر پوری طرح سے روک لگا دیا اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ جسٹس ماننے پی سیم کوشی کے سنگل بینچ نے کین شاشن راجیک شاشن اور اسلامی کوٹ اور محلہ کے شوہر کو نوٹیس جاری کر جواب بھی طلب کیا دراصل یاچکہ کرتا مسلم محلہ نے چھتیس گھڑ ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ دیوٹسی ایک تھاکر کے مادیم سے ایک یاچکہ دائر کر کہا کہ اس کے شوہر نے اسے تین بار لکھت میں طلاق دے دیا اور ماملہ رائپوری ستھت ادارہ شریعہ اسلامی کوٹ گیا اور وہاں اسلامی کوٹ نے تین طلاق کے سنوائے کر فیصلہ سناتے ہوئے طلاق کو منظوری دے دی اور وہاں پرکرنڈ کے مطابق رائپور کے ادارہ شریعہ اسلامی کوٹ نے اپنا فیصلے میں کہا تھا کہ پتی نے گواہو کی موجودگی میں اپنی پتنی کو تین طلاق دیا اور تین طلاق دے جانے کی تاریخ سے دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے ہیں اور وہاں جبکہ دو جار انیر دیش سے ٹپل طلاق قانون کے بعد دھارہ چار مسلم وومن پروٹیکشن ایڈ کے تین طلاق ایک اپرات کی شینی میں آتا ہے اور وہیں رائپور نارکوٹیک سیلز کے نشے کے خلاب بڑی کاروائی کی ہے اور براؤن شگر پرتیبندیت نشیلی ٹیبلیٹ گانجا اور چرس کے ساتھ دو انتراز یہ تسکر صحیح چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہیں آروپیت اڑیسہ سے نشے کا سامان لے کر آتے تھے اور اس کے بعد رائپور میں کھپا رہے تھے اور مکہ آروپیت راجہ تالاب نیواسی توکیر احمد اور ببلو ہے جو ہتیا کے کیس میں بھی جیل جا چکا ہے اور وہیں توکیر اڑیسہ کے اپنے پریچت شیخ محبوب اور روی نارک دیپ کے ساتھ مل کر نشیلی ٹیبلیٹ گانجا اور ترس کی سپلائی کرتا تھا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ ماملے کا راز فاش کرتے ہوئے آئی جی آنن شاوڑا نے بتایا کہ نشیلی ٹیبلیٹ کے سپلائی اور بڑھتے نشے کی لگاتار شکایت مل رہی تھی اور پولیس آئے دن آروپیوں کو بھی پکڑ رہی تھی اور نشے کی وجہ سے لگاتار وارداتے بھی ہو رہی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے نارکوٹیک سیل کا گھن کیا گیا جس کے بعد ٹیم نے نشے کے بڑے تیسکروں کو پکڑا اور پولیس مہانیرکشک نے پوری ٹیم کو نگت تیس آجار روپے انعام دینے کی بھی خوش نہ کی اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اڑیشا کا شیک محبوب اور رائپور راجہ تالاب نواسی توکر احمد اور ببلو رشتہ دار ہیں اور یہ دونوں لمبے سمیں سے شہر میں اڑیشا کے دروی نارینڈ دیپ کے ساتھ مل کر رائپور میں نشیلی ٹیبلیٹ گانجا اور چرس کے تسکری کر رہے تھے راجہ تالاب میں پورا مال اکھٹا ہوتا تھا اور اس کے بعد شہر کے الگ الگ حصوں میں چھوٹے چھوٹے تسکروں کو یہ مال بیشتے تھے دیش اور پردیش کے ساتھ ساتھ راجدھانی بھوپال میں بھی کورونا سنکھمنٹ کا پرکوب اب کافی حد تک دھیمہ پڑ چکا ہے اور بھوپال میں روج ملنے والے مریضوں کا آنکھڑا سوموار کو گھڑ کر ایک سو تین پر آ گیا ہے تو وہیں کل چار ہزار سات سو اٹھتر سیمپلوں کی جانچ کی گئی اور اس طرح سنکھمنٹ در دو دسونوں ایک پن رہ فیز دی رہی حالانکہ یہ ضرور ہے کہ پردیش میں اب بھی کورونا کے سرودک مریض بھوپال میں مل رہے اور سوموار کو بھوپال میں ملے مریضوں کی تلنا میں انہی شہروں میں مریضوں کا آنکھڑا آدھے سے بھی کم رہا اور سوموار کو ان دور میں جہاں سنتالیس مریض ملے وہیں جبلپور میں پچیس گوالیر میں آٹھ نئی مریض ملے اور وہیں رہت کی بات یہ ہے کہ بھوپال میں سکرے مریضوں کا آنکھڑا بھی تیجی سے گھٹتے ہوئے پانرہ سو نیچے پہنچ گیا ہے اور بھوپال میں فیلال ایک ہزار چار سو انیاسی سکرے مریض ہے اور ان میں سے محض سر سر مریض نیچی سرکاری اسپتال میں بھرتے حالانکہ ان میں بھی کورونا کے گھم بھی لکشن نہیں ہے اور باقی مریض ہوم آئیسولیشن میں رہتے ہوئے اپنا علاج لے رہے ہیں اور یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ بھوپال میں اب تک کورونا کے کل ایک لاکھ اکتر ہزار سات سو باون مریض مل چکے ہیں پریہ ورن کو بچانے اور پردیش کو پولیتھین موکت پردیش بنانے کے لئے کنبی سماز نے پہل شروع کر دیا اور اس کی شروعات ویر چھتر پرتی شوازی مہاراج کی جہنتی کے موکے پر رویوار کو کی گئے اور وہیں سماز کے لوگوں نے سنکلپ لیا کی وہ پولیتھین کا اپیوگ نہیں کریں گے اور کپڑے کے تھیلے کا اپیوگ کرنے کے پرتی سب ہی سماز کے لوگوں کو جاک روک بھی کریں گے اور سنکلپ لینے کے بعد کنبی سماز نے بائک ریلی بھی نکالی اور اس میں محیلاؤں نے ناریش شکتے کرن کا پریچے دیتے ہوئے بائک چلا کر جوشو کھروش سے شامل ہوئے ترسل چھتیزگڑ کنبی سماز مہا سنگٹھن کے نتویت میں تیلی باندہ مرین ڈرائیو سے لہا ویوار کو جاگ روکتا بائک ریلی نکالی گئے اور پردیش ادھیاکش رنجید بھاؤ منیشوار نے ریلی کو ہری جنڈی دکھائے اور ریلی گھڑی چوک ہوتے ہوئے تاتیہ پارہ چوک استید ویر شیوازی کی پرتیمہ اسطحل پر پہنچی اور وہیں پرتیمہ پر مالی ارپن کر کے ریلی بھارت ماتا چوک بھی پہنچی اور بھارت ماتا کی پرتیمہ پر مالی ارپن کرنے کے پھر گوندوارہ استید ساماجک بھون میں ریلی سماپت ہوئی اور ساماج کے لوگوں نے سدھ بھامنا ریلی کے مادیم سے شترپتی شیوازی مہاراج کے سدھ چاروں کو جن جن تھا کوچانی کی اپیل بھی کی اور ریلی مارک پر جھگا جھگا کپڑے کے تھیلوں کا وطرن بھی کیا گیا سیما سرکشا والی اکیڈمیٹ ٹیکن پور میں سوموار کو اسسسٹنٹ کمانڈیٹ پت پر کوہلاپور مہاراج سے جوئنگ ہونے آئی یوٹی کا نکتی پت فرضی نکلا ہے اور سیما سرکشا والی اکیڈمی نے اس کے خلاف آنتری پولیس تھانے میں ایف آئی آئر بھی درج کرائی ہے اور کوہلاپور مہاراج کی رہنے والی پوجہ جس کی عمر پچیس سال بتائے گئے بی ایس ایف ادھکاریوں کو سوموار کو ایک نکتی پتر دیا جس میں اس کا اسسسٹنٹ کمانڈیٹ پت پر ایم اے منو ویجیان میں ایک گولڈ میڈلسٹ بھی ہے اور ادھر جب اکیڈمی کے ادھکاریوں کو دستاویس فرضی ہونے کا پتہ چلا تو تورنت اس کی سوچنا آنتری تھانے کو دی گئی اور تھانا پرباری رمکانت اپادیہ نے بتایا کہ بی ایس ایف کی اور سے ایک آویدن پرابت ہوا جس میں کوہلاپور مہاراج نوازی یوٹی کے خلاف فرضی دستاویس کے مادیم سے نوکری حاصل کرنے کے پریاس کی جانکاری دی گئی ہے اور اس کے ادھار پر جیوفتی کو گرفتار کر دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج کر لیا گیا ہے احمد آباد بلاسٹ میں دو شیل ٹھہرائے گئے سات آتنگ کی اس وقت بھوپال کی سینٹرل جیل میں بندے اور اس کے مدد نجد جیل کی سرکشہ ویوستہ کو اور بھی سخت کر دیا گیا ہے اور چوویس گھنٹے ان کی ہر گتی ویدی پر نظر رکھی جائے گی اور ساتھی اب سرکشہ ویوستہ کی پرتی دن سمکشہ ہوگی اور اس کے لیے تیرے پولیس مہا نردیشک جیل کی عدیشتہ میں سمیتی گھٹیت کر دی گئی ہے اور ساتھی بھوپال کمیشنر گلشن بامرہ کو نردیش دیے گئے ہیں کہ وہ جیل کے باہر پولیس کی نگرانی ویوستہ کو اور بڑھائیں اور جیل ویبا کو ووکی ٹوکی تالہ چاہ بھی فون بدلنے کے نردیش بھی دیے گئے اور سینٹرل جیل میں ہوت لین کی ویوستہ بھی بنائے جائے گی اور یہ نردیش گھرے اور جیل منتری ڈوکٹر نروتہ موشہ نے سوموار کو سینٹرل جیل بھوپال کی سرکشہ ویوستہ کی سمکشہ کرتے ہوئے دیے ہیں اور وہیں اوچ اس طرح یہ بیٹھک میں بھوپال سینٹرل جیل کی سرکشہ ویوستہ سے جھوڑے ہی سب ہی پہلوں کی سمکشہ کی گئے اور اس میں بتایا گیا کہ جس انڈا سیل میں آتھینکیوں کو رکھا گیا وہاں سرکشہ کی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور وہیں سستر بل کی جوان بھی تینات ہے اور ٹاور کے مادیم سے چوبیس گھنٹے نگرانی بھی ہو رہی ہے اور جیل کے باہر بھی پولیس بل کے جوان تینات ہیں اور بیٹھک میں آتھینک پولیس مہانیرک شک جیل کی عدیقشتہ میں سمیتی گھٹیت کرنے کا نینے لیا گیا اور اس میں پولیس مہانیرک شک جیل اور جیل عدیقشتہ کا سدس سے بنایا گیا ہے آج تحقیقی آئے کہ ایک ہاتھ لائن کی استحاپنا کی جائے جو کیوری جیل سے سیدھے پولیس اسٹیشن جو پاس کا ان کا ہے گاندھی نگر وہاں سے فون اٹھائے تو سیدھا تھانے میں ہوگا اڈا سیل جو ہے اس کے لیے ایک الگ سے ٹاور بھی بنایا گیا ہے جو کہ وہاں سے نگرانی سیدھے اڈا سیل کی ہوگی وہ پورا کا پورا ٹاور اس کو دیکھے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ہوتی ہیں ان کو بھی واکی ٹاکی کو بدل لے کا پرانے کے لیے پرانے تالے چھوٹی 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 so دیارہ چھوٹی چھوٹیımı دیارہ اور رہے ہیں یہ سارے پتے ایک پہلوں کے آج ہائی سکورٹی بیٹھاک میں 36 گھڑ میں کورونا کی تیسی لہر کا سنکھمن بہت تیجی سے کم ہو رہا ہے اور وہیں پوزیٹیوٹی در بھی ایک پرتیشت سے نیچے اور سومباکو پردیش میں دو سو چو سٹھ نئے کیس سامنے آئے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا سے ایک کی بھی جان چلی گئی ہے اور وہیں راجے میں سکری مریضوں کی سنکھیا گھڑ کر تین ہزار سے کم ہے اور وہیں 36 گھڑ میں اس مہماری سے اب تک چودہ ہزار بائیس لوگوں کی جان جا چکی ہے اور سنکھمن گھڑتے ہی پردیش میں ان لوگ کی پرکریہ بھی شروع ہو گئی اور سواسے ویوہ کے راجے کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر سے ملی جانکاری کے مطابق سومباکو پردیش میں دو سو چو سٹھ نئے کیس سامنے آئے جس میں سب سے زیادہ بیمترہ میں اکیاون نئے سنکھمنٹ ملے اور اس کے بعد رائپور میں اڑتیس بلرامپور میں پندرہ سورجپور میں چودہ بلاسپور میں چودہ کوربہ میں تیرہ کانکیر میں گیارہ راجنند گاؤں میں گیارہ اور درگ بلو دا بجار اور مہا سموند میں دس دس اور کوریا میں نو سرگوجہ اور کونڈا گاؤں میں آٹھ ہٹ نئے کیس ملے اور پردیش کے ساتھ جلوں میں سابتہ ایک سنکھمنٹ اوسر در شونے دس لوگ شونے ایک سے ایک پرتیشت کے مدھی رہی اور بہن چودہ جلوں میں سابتہ ایک سنکھمنٹ در ایک دس لوگ شونے ایک پرتیشت سے دو پرتیشت رہی اور بڑی سنکھیا میں مریضوں کے سواست ہونے سے پردیش میں سکری مریضوں کی سنکھیاں گھڑ کر دو ہزار آٹھ سو ستا سی ہو گئی اور سوموار کو اٹھائیس آزار آٹھ سو اٹھاوان سیمپلوں کی جانس کی گئی جس میں سے دو سو چو سٹ مریض سامنیاں اور پردیش میں پوزیٹیوٹی در گھٹ کا شونے دس لوگ نو ایک پرتیشت ہو گئی اور چوبیس گھنٹے میں کورونا سے رائے گھٹ جلے میں ایک ویکتی کی موت بھی ہوئی اور ہسپتال سے ایک سو پانچ لوگ سوست ہو کر اور وہیں چھے سو پیچھتر لوگوں نے ہوم آئیسولیشن بھی پورا کر لیا ہے چھتیس گھڑ میں ہاتھیوں کا تھم نہیں رہا ہے اور وہیں آئے دن الگ الگ جلوں سے ہاتھیوں کے اتپات کی خبریں سامنی آرہی اور وہیں موت کا آنکھڑا بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے اور تاجہ ماملہ اتر چھتیس گھڑ کے سورجپور کا ہے جہاں دو مہینے کے اندر پانچ لوگوں کی موت ہو گئے دراصل پرتاپور کے مزگا کی گھٹنا ہے جہاں گاؤں میں گسے دنتل دوارہ پور سرپنچ کو کچل کا مار ڈالا گیا اور ہاتھیوں کے جانے کے بعد گرامینوں دوارہ پور سرپنچ کا شب برامت کیا گیا اور اس گھٹنا سے ایک بار پھر گرامینوں میں جاوردست دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے اور وہیں گرامینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سوچنا کے بعد بھی ون ویبا کی ٹیم وہاں ہاتھیوں کو خدرنے کے لیے نہیں پہنچی اور یہی کارن ہے موت کا آنکڑا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور وہیں اندر میں ایک عجیب و گریب ماملہ سامنے آئے اور شہر کے دوار دوار کا پوری چھتر ستیت اہیر کھیڑی میں اچانک چودہ کبھوٹروں کی موت ہو گئے اور ایک کے بعد ایک خوتی کبھوٹروں کی موت کے بعد ہڑکم مجھ گیا اور وہیں کبھوٹروں کی موت کے کارن جانے کے لیے دوار کا پوری پولیس نے کبھوٹروں کا پوسٹ مارٹم کرانا پڑا کیونکہ کبھوٹر مالک کبھوٹروں کو زہر دے کا ماننے کا آروپ لگا رہے ہیں اور وہیں آپ کو بتا دے کی مالکین کی شکایت پر پولیس نے گھٹنا کی جانکاری آلہ دکاریوں کو دینے کے بعد کبھوٹروں کا پوسٹ مارٹم بھی کروایا اور ماملہ دوار کا پوری چھت کی اہیر کھیڑی کا ہے اور یہاں ببلی نام کی مہیلا کبھوٹر پالنے کا کام کرتی ہے دراصل پچھلے دو سے تین دنوں میں قریب چودہ کبھوٹروں نے دم توڑ دیا اور لگاتار ہو رہی موت سے پریجن کافی پریشان ہو گئے اور آج صبح دو کبھوٹروں کی اچانک موت کے بعد ببلی کبھوٹروں کو لے کر تھانے پہنچ گئے اور مہیلا ببلی کے انصار دوار کا پوری تھانہ چھت میں بوچی نامی لڑکا رہتا ہے اور اس نے دو دن پہلے چاول میں زہر ملا کر کبھوٹروں کو دے دیا اور زہر ملا چاول کھانے سے سب ہی کبھوٹروں کی طبیعت بگڑنے لگی اور لگ بھگ اب تک چودہ کبھوٹروں نے دم توڑ دیا ہے ہم کھانے سے پہلے پسچو ٹھانے گئے تھے ہم پسچو ٹھانے سے میڈم نے بولا بولے تم دوار کا پوری تھانے میں جاؤ باپس وہاں سے بولے یہاں کی یہاں کا دوا کھانے کا نام لیے یہ مون آکا کا بولے بولے وہاں جانا وہاں پوسٹ مادم کر کے اس کی رشید دے گئے وہ رشید ہم کو دینا بولے لگے کتنے کبھوٹر مرگا ہے آپ نے یہ ڈال کے تیرہ مرگا ہے جیسے صورت ہوگی اس کو پرانت کروائی کی گئے محلہ رہتی ہے ببلی اس کے پتی کے نام سلنکی ہے جو اہرکھڑی کھاکر میں رکھتی ہے کتنے کبھوٹر مرگا ہے دو دو کبھوٹر مرگا ہے جاج کے ادھار پہ اندور کے ایک محلہ نے احمد آباد میں رہنے والے اپنے پتی ساس سسر اور بوہ ساس پر پرتارنا اور مارپیٹ کا پرکرنے درج کروایا اور محلہ کی دو جار اکیس میں شادی ہوئی تھی اور گروتی ہونے کے بعد سسرال کے لوگ اس پر گجراتی کھانا کھانے کے لئے دواب بنا رہے تھے اور منع کرنے پر اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کی جاتی تھی فلال پولیس نے کیس درج کر جان شروع کر دیا دراصل یہ پورا معاملہ گجراتی کھانے سے جڑا ہوا ہے اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ اندور کے ایم آئی جی تھانا چھت میں رہنے والی بھامنا تریویدی کی شادی احمد آباد کی اپور سوسائٹی نیوازی جولن تریویدی سے 22 جولائد 2021 کو ہی تھی اور وہ گروتی ہوئی تو پتی ساس سسور اور بوہ ساسوں سے گوچھ رہا تھی کھانا اور میٹھا دیتے اور وہ انکار کرتی تو مارپیٹ کی جاتی پریشان ہو کر وہ دو مہینے پہلے پیتا کے گھر اندور آ گئے اور اس کے بعد بھی سسرال پکس کے لوگ موبائل پر دھمکا رہے تھے جس کے بعد محلہ نے پولیس کو شکایت دی ہے اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے آرینیوز کے ساتھ